باب فی المرأتی ترق الرجل باب کہ عورت مرد کو رکیہ کرے یعنی کیا آپ اپنے حزبن کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو دم کر سکتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے اپنے آپ پر سلف رکیہ کرتے تھے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ فوت کیے گئے معبزات کے ساتھ فلمہ سقلا پھر جب یہ کام بوجل ہو گیا کن تو انا انفسو علیہ بہنہ تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر آپ پر دم کرتی تھی فامسہو بیدی نفسی میں ہاتھ پھیرتی آپ کا آپ کے اوپر لبرکت ہا اس ہاتھ کی برکت کی وجہ سے یعنی پڑھتی حضرت عائشہ تھی پھوکتی حضرت عائشہ تھی لیکن ہاتھ آپ کا ہوتا تھا فسلت ابن شہاب کئی فکانہ ینفسو میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کس طرح وہ آپ دم کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت انہوں نے کہا ینفسو علیہ یدیہی سمہ یمسہو بہی ما وجہو کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے پھر ان کو چہرے پر پھیر دیتے تھے تو دم چہرے سے کرنا شروع کرنا چاہیے یعنی آپ نے سب کچھ پڑھ لیا ٹھوک بھی ہاتھ پر مار دی تو چہرے سے شروع کریں پھر سر سے لے کے پیچھے آگے وازو جہاں تک ہاتھ موچتا ہے تو یہاں جو عورت کا مرد کو دم کرنا ہے اس میں خاص طور پر ہاتھ پھیرنا تو یہ محرم رشتے داروں کے لئے ہونا چاہیے لیکن نون محرم کو کرنے سے بچنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی چھوٹا بچہ ہوئی باب جو رکیہ نہ کرے پیچھے بھی حدیث یہ پڑھ چکے آپ حدیثنا مسدد حدیثنا حسین ابن نمیر ان حسین ابن عبد الرحمن ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے یوماً ایک دن فقالا تو آپ نے فرمایا اُرِدَتْ عَلَيَّا الْأُمَمُ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں یعنی آخرت کا منظر ہے فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ تو میں نے دیکھا کہ کوئی نبی گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ صرف ایک شخص ہے اس کی امت وَن پرسن وَنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَان اور کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ دو دو مرد ہیں بس وَنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّحت اور کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ رہت ہے رہت تیس لوگوں پر ہوتی ہے مشتمل یعنی ایک چھوٹا سا گروپ ہے وَنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ اور کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں اکیلا ہے وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَسِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ میں نے ایک بہت بڑا حجوم دیکھا جس نے افق کو بھر دیا فَرَجَوْتُ أَن تَكُونَ أُمَّتِي تو میں نے امید کی کہ میری امت ہوگی میں سمجھا کہ میری امت ہے فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ تو بتائے گے کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہیں علیہ السلام ثُمَّ قِيلَ لِيْا اُنزُر پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب دیکھو فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَسِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ میں نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے جس نے افق کو بھر دیا فَقِيلَ لِيْا اُنزُر حَاقَزَا وَحَاقَزَا مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو اس طرح اور اس طرح دیکھو فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَسِيرًا سَدَّ الْأُفُقِ میں نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر نے افق کو بھر دیا فَقِيلَ هَاُلَائِ اُمَّتُكْ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے وَمَا هَاُلَائِ سَبْعُونَ أَلْفًا اور ان کے ساتھ ستر ہزار لوگ ہیں یَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ بِغَيْرِ حِسَاب جو جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب فَتَفَرَّقَ النَّاسُ تو لوگ سب چلے گئے یہ سنکا وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ تو ان کے سامنے واضح نہیں کیا گیا کہ ستر ہزار کون ہوں گے فَتَضَاکَرَا أَصْحَابُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپس میں ذکر شروع کر دیا فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ کہنے لگے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْقِ ہم شرک میں پیدا ہوئے انہی دور جاہلیت میں وَلَاكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لیکن ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے وَلَاكِنْ هَا أُلَائِهُمْ أَبْنَاؤُنَا لیکن یہ لوگ وہ ہمارے بچے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور مسلمانی ہیں یعنی ان کا ذکر ہے ستر ہزار کا ہا اولائی اشارہ ستر ہزار کی طرف فَبَلَغَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی فَقَالَ تو آپ نے فرمایا هُمُ الَّذِينَ لَا يَتَطَيِّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو فعل نہیں لیتے اور رکیہ نہیں طلب کرتے وَلَا يَكْتَبُونَ اور کوٹری نہیں کرواتے یعنی داغ نہیں لگواتے وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور اپنے رب پر تبکل کرتے ہیں فَقَالَ اُقْقَاشَةُ بِنُ مِحْسَن تو اککاشا بن محسن اٹھے فَقَالَ اَمِنْهُمْ اَنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ کیا میں بھی انہی میں سے ہوں اللہ کے رسول قال نعم فرمایا ہاں فَقَالَ آخر تو کوئی دوسرا اٹھا کہتے ہیں سعید بن عبادہ تھے فَقَالَ اَمِنْهُمْ اَنَا کیا میں بھی ان میں سے ہوں فَقَالَ سَبْقَكَ بِهَا اُقْقَاشَةُ فرمایا کہ اکاشا تم پر سبقت لے گیا ہے تو اس حدیث میں دم نہ چاہنے والوں کی فضیلت ہے انوان میں دم نہ کرنے والوں کی فضیلت ہے لیکن حدیث میں دم نہ کروانے والوں کا ذکر ہے ٹھیک ہے تو دوسری حدیث میں آتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں تو مبخاری ایسا باب لائے ہیں جس میں کرنے کا ذکر ہے اور حدیث میں کروانے کا ذکر ہے اور دوسری جگہ حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے یعنی بغیر حساب کے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے اسباب کا سہارہ نہیں لیں گے یعنی علاج معالجہ چھوڑ کر توقل کرنے والے لوگ ہیں یہ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں بے حساب داخل ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج معالجہ کر نہیں سکتے یا دم کر کر آ نہیں سکتے کر سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو مرگی کی تکلیف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا کہ میرے لئے دعا کر دے آپ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لئے جنت ہے اگر چاہو تمہیں دعا کر دیتا ہوں تمہیں شفاہ حاصل ہو جائے گی اس نے کہا نہیں میں بیماری پر صبر کروں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دعا کرنا اور علاج کرنا اپنے لئے یہ اسباب اختیار کرنے کی واضح دلیل ہے یعنی اس حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ دم نہیں کرنا چاہیے نہیں کروانا چاہیے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دم کرنے والے کے پاس شفاہ ہے یا ان الفاظ کے اندر ہے کیونکہ اصل تو اللہ ہی کے پاس ہے اسی طرح دمائیوں کے اوپر بھی انسان کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ دمائی کے اندر شفاہ ہے پھر بھی شفاہ اللہ ہی کے پاس ہے پھر بعض نے کہا کہ اسے مراد جاہلیت کے دم نہ کروانا ٹھیک ہے جن کے الفاظ سمجھنا آتے ہوں اور صحیح دم جو ہیں ان کی ممانت نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دم کرنے کرانے اور کوٹری کرانے سے بلکل بے خبر ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے تو وہ دنیا سے اس حال میں چلے گئے انہیں انہوں نے کچھ ایسا دم جھاڑ کیا ہی نہیں نہ انہیں پتا تھا کہ ہوتا ہے کچھ اور یہ بھی یہاں یاد رکھئے کہ دم اور داغ لگوانے کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اور قضاء و قدر پہ راضی ہے بیماری کی وجہ سے تو اس پہ کوئی عیب نہ لگایا جائے کہ یہ غلط کر رہا ہے یہ اس کا معاملہ ہے ہو سکتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں یعنی خود دعا کرتا ہوں اور ایسے لوگ بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سو فیصد توقل پہ جی رہے ہوتے ہیں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم کرنا اور کروانا جو ہے دونوں ہی ہے اور اس کا جواب بھی ہے اس صرف یہ ایک بلند مرتبے کی بات ہے ورنہ توقل کی ڈیفنیشن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اے قل و توقل کہ پہلے باندھو اور پھر توقل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں زرہ پہنی ڈھال استعمال کی اہد میں تیر اندازوں کو متعین کیا خندق خودی ہجرت کی کھانے پینے کا مندوبس کیا گھر والوں کے لیے سال بھر کی غزا زخیرہ کی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توقل کا حصہ ہیں توقل کے لیے پہلے اسباب اختیار کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ فائدہ اس چیز میں نہیں فائدہ اللہ دینے والا ہے تو توقل کا وہ لفظی مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں فائدہ تو اللہ ہی کے پاس ہے دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا اسی پر ہی اعتماد کرنا اور سارے کام اس کے حوالے کر دینا اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہ دینے کے لائق ہے اور نہ روکنے کے اور نہ نقصان پہنچانے کے نہ نفع پہنچانے کے جرجانی کہتے ہیں کہ توقل سے مراد ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا یعنی لوگوں سے نفع فائدے کی امید نہ رکھنا اور جو اللہ کے پاس ہے اسی پر ہی بھروسہ کرنا اور اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا توقل کرنے کا وَالَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ہر طرح کے حالات میں انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی قدرت پر اور عظمت پر پورا یقین ہونا چاہیے اللہ کے شافی ہونے پر وہ آگ میں پھینکے جا رہے تھے جبریل آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِّلِ یہ مکمل بھروسہ تھا کس پر اللہ کی ذات پر نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے کوئی اور کچھ نہیں دے سکتا تو جب انسان توقل کرتا تو اس کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے مایوسی نہیں ہوتی اس کی زندگی میں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ اللہ کافی ہو جاتا ہے ایسے بندے کو وَتَوَكَّلَ الْاللَّهُ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا وَمَنِيَّ تَوَكَّلَ الْاللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكُ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے توقل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے بدشگونی اور جو انسان کے اندر نیگٹی فیلنگز آنے لگتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور جادو حسد نظر بد وغیر سے حفاظت بھی ہوتی ہے آخرت میں بھی بہت بڑا عجر ہے ایسے لوگ کے لیے جنت کا وعدہ ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ پر توقل کے درجات ہیں نمبر ایک اللہ کی قدرت طاقت کفایت کو پہچاننا اور یقین رکھنا نمبر دو اسباب اختیار کرنا نمبر تین توحید پر دل پختہ ہونا نمبر چار اسباب کی بجائے اللہ کی بارگاہ سے سکون حاصل کرنا دل کا اللہ پر بھروسہ کرنا اسی کا سہارا لینا اس کی بارگاہ میں سکون حاصل کرنا اس طرح کہ اس کے دل میں کوئی بیچانی باقی نہ رہے اللہ سے اچھا گمان رکھنا اللہ کا اطاعت گزار ہونا سارے معاملات اللہ کی سپورت کرنا اللہ سے راضی رہنا یاد رکھئے اسباب اختیار کرنا توقل کے منافع نہیں بلکہ اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَتْزَادِ تَقْوَى ذُلْكَرْنَنَنَے کیا کیا تھا فَأَتْبَىٰ سَبَبَا اسباب اختیار کیے تھے تو ناپسندیدہ نہیں ہے اسباب اختیار کرنا لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا یہ فرق ہے جی سارے جساً was admiring this statement وَلَكِنَّ آمَنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ and how truthful this statement was because you know they declared this but then we learned that he said that how soon can I get there in other words right am I one of those 70,000 who's going to get into Jannah you know quickly and directly so for them Jannah was a real goal it wasn't just a claim you see and when Jannah becomes the real goal then problems and ups and downs of this world whether that is through evil eye or it's through magic or whatever it may be you know they become just problems limited to this world yes so how important it is to have this iman bil-akhira and to ingrain that within ourselves our children also I was thinking about you know the ruqya that is masnoon you know in all of these surahs also there is mention of Rab Rab bil alameen surat al-fatiha I mean you know how important it is to know that he is Rab and not just Rab of this world which has limitations but Rab of the akhira yes which is eternal that is so important to know and to ingrain in our hearts and minds yes this last topic that we just read now it is so heart touching there are some diseases that are their cure is even worse than the disease when you are suffering with that disease you might not have that many symptoms you might not have that pain or something but when you go for the treatment like chemotherapies and all these this is even worse and if someone has tawakkal on Allah then he could have have been saved with all these troubles and all this and it is not giving you extra life or anything you know recently somebody passed away with this blood cancer and when he was diagnosed they gave him 60 days and they he wasn't he didn't agree to go through chemos but family was insisting him and again the only 60 days he got by suffering with all those pains and all those trouble with the chemotherapies and everything so that gives so much strength the last part part of this today's class mashallah if you tawakkal Allah and you just you know like you will be with those 70,000 people without his enter into the jannah and you know but yeah like you you know